عمران خان کی گرفتاری کے سترہ دنوں کے بعد آج وزیر سہت عبدالقادر پٹیل نے عمران خان کی میڈیکل رپورٹ میڈیا سے شیئر کی اور انہوں نے بتایا کہ ابھی تفصیلی میڈیکل رپورٹ آنا باقی ہے جناب کا یورین سیمپل بھی لیا گیا وہ رپورٹ میں آج آپ سے شیئر نہیں کرتا لیکن انیشیل رپورٹ کے مطابق اس میں ٹاکسک چیزیں ہیں جن میں شراب اور کوکین کا بے درہ استعمال اب اس کا تناسب جب تک نہیں آتا ہم کسی عطمی نتیجے پر نہیں جائیں گے لیکن ابتدائی رپورٹ کے مطابق اور یہ خان صاحب کو خود بھی پتا ہے کہ ان کا یورین سیمپل لیا گیا دماغی آلت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اب یہ آپ کا وزیراعظم تھا جس کے بارے میں پانچ سینئر ڈاکٹرز کا پینل لکھ رہا ہے ہم نے وزیر سہت عبدالقادر پٹیل کو پروگرام میں آنے کی دعوت دی مگر وہ پروگرام میں نہیں آئے مگر جو رپورٹ میڈیا سے شیئر کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے جس میں عمران خان کی ویڈیکل حالت کو اسٹیبل اور نورمل کہا گیا ہے اور آخر میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان اسٹریس میں ہیں اور انگزائیٹی کی علامات بھی ہیں گزشتہ ہفتوں کے واقعات کی وجہ سے غصے کا بھی شکار ہیں انہیں صورتحال کی سنجیدگی کا صحیح اندازہ نہیں ہے اور ان کی ذہنی حالت مستحکم ہونے پر بھی سوالات ہیں اور وہ کچھ نام مناسب اشارے بھی کر رہے تھے مگر رپورٹ میں اوپر لکھا ہے کہ عمران خان کی ذہنی حالت مستحکم ہے ہم نے یہ رپورٹ اور وزیر سہت کی پریس کانفرنس تین ڈاکٹرز کے ساتھ شیئر کی تو انہوں نے وزیر سہت عبدالقادر پٹیل کے الزامات کو مزے کا خیز قرار دیا ڈاکٹرز کے مطابق اگر عمران خان کے ٹیس سترہ دن پہلے کیے گئے تھے تو یورین ٹیسٹ کی رپورٹ یا یورین ٹاکسیکالوجی رپورٹ تو چند دنوں میں آ جاتی ہے اور یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ وزیر سہت سترہ دن بعد بھی یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہیں کہ ابھی ابتدائی نتائی جائے ہیں اور حتمی رائے کے لیے مزید رپورٹ کا انتظار ہے ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا کہ جو دعویٰ وزیر سہت کر رہے ہیں وہ اس رپورٹ میں کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں رپورٹ تو خود بتا رہی ہے کہ عمران خان کی ذہنی حالت مستحکم ہے اور جو آخر میں ڈاکٹرز کی رائے بتائی گئی ہے تو گرفتاری کے بعد غصہ یا انگزائیٹی ان کی ذہنی حالت پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا یہ ایک نورمن بات ہے اور تینوں ڈاکٹرز نے وزیر سہت کی باتوں کو مزے کا خیز اور بے بنیاد قرار دیا اور ویسے بھی عجیب بات یہ ہے کہ عمران خان نیب کی کسٹڈی میں تفتیش کے لیے تو ذہنی طور پر ٹھیک ہیں اور انہیں گرفتار بھی رکھنا ضروری ہے مگر وزیر سہت کی پریس کانفرنس کے مطابق ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے وزیر سہت اور ان کے معاونین کے خلاف بھرپور قانونی چارہ جوئی کے فیصلے کا اعلان کر دیا ہے اور موقع پر تیار کیا ہے کہ عمران خان نے عبدالقادر پٹیل، نیب، بزارت سہت اور پرمز اسپتال کے ڈاکٹرز کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کی مزوری دے دی ہے اور انظامات کے خلاف حتیٰ کہ عزت سمیت دیگر قوانین کے تحت کاروائی کی جائے گی